اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بینا ہم بھلا کیا جیئیں گے ارے ہاں سلام علیکم بھائی بات یہ ہے کہ ہم یہ تو بولی نہیں سکے کہ بھائی وہ تم وزیراعظم عمران خان کیا نکلے کہ ہمارا گردی کرنا لوگوں نے شروع کر دیا کوئی ہیلنٹ چلا جا رہا ہے کوئی کہیں چلا جا رہا ہے کوئی کہیں چلا جا رہا ہے تو لو خیر اب وہ تو واپس چلے گئے ہیں تو ہوتا ہے کہ لوگ بھی واپس چلے گئے ہیں تو میں بس وہی ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے وہ صبح صبح اپنے اببہ سے انہوں نے پوچھا اببہ جی وہ اپنے میری جوتے تو نہیں دیکھے کہا رہا ہے کہ ابھر نالا ہے ناشتے میں کیا کھایا تھا ہاں تو اس کے بعد جا ہے وہ بات آئی گئی ہوگئی بال کٹوانے تھے بچپن کی بات پھر یاد آ رہی ہے مجھے اس بات پہ کہ بچپن میں وہ بال کٹوانے کے لیے اببہ کہتے تھے کہ بھئی وہ کو بال کٹوانے جاؤ گے یا کروں ہجامت تو اس کے بعد جا ہے اببہ کی بات آتی ہے کہ وہ گھر سے ہمیشہ یہی کہتے تھے ہاں بھئی کہاں جا رہا ہو کب آو گے دیر نہیں کہا نا مغرب سے پہلے گھر بھاپس آ جانا بس وغیرہ وغیرہ بہت ساری بات ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ بڑے ہوتے ہوتے وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم سبائی سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم والدین کو گھڑی کا توفہ تو دے دیتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو گھڑی کی نہیں بھائی تمہارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اتنے ضروری کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اببہ نے جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کا ہمیشہ خیال رکھا اور اپنی خواہشات کو مار دیا ہماری خواہشات کے لیے ہماری ضرورتوں کے لیے تو اپنا سارا تن من دھن ہمارے اوپر لگا دیا گرمیوں میں جو ہے وہ گرمی اور لو سے بچانے کی کوشش کری اور سردیوں میں جو ہے وہ بھائی فیشن کسی اور چیز کا ہے زبردستی سویٹر پینھا رہے ہیں اب بھائی سویٹر پینھ کے جاؤں باہر سردی ہو رہی ہے گرم کپڑے اور بچپن میں ایسی بات ہے کہ ہم بولنا اور چلنا تو خیر والدین کی امیلی پکڑ کر ہی سیکھتے ہیں خود بھلے سے وہ پرانے کپڑے پینھ لیں مگر ہمیں جو ہے وہ وہ سویٹر جو ہے وہ یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمہ کیات کا بناوا ہوگا یا خالہ نے بن کے دیا ہے تو وہ سویٹر تھا وہ سویٹر پہنا کرتے تھے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بھائی ہماری تکلیفوں کا ہماری ضرورت کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا اور والدین رکھتے ہیں اور مگر جب بڑے ہونے لگتے ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں ارے بھائی اب پرانے خیالات کہیں نئے دور کے تقاضوں کو کیا سمجھیں یہ سب چیزیں اور ہمیں زمانے کی مجھنیچ کے بارے میں بیٹھ کے کبھی بھی یہ سیشن نہیں کیا بتایا نہیں کہ بھائی وہ یہ یوں ہوتا ہوں ہوتا مگر انہوں نے چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی فلان چیز کروگے تو فلان چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے تمہاری صحت کے لیے تمہارے لیے تو بہتر یہ ہے کہ نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بندہ تھوڑے لکھے کو بہت سمجھتا ہے اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تو اس سے رک جاتا ہے اگر وہ توجہ دیتا ہے اپنے والدین کی طرف ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو پال پوسٹ کے بڑا کر دیں وہ اچھا انسان بنیں وہ نیک انسان بنیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ تو یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو بازو بنے گا ہمارا سہارا بنے گا یہ ایک نیچرل بات ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اور بہت سی اولادیں جو ہے نا وہ بہت جلدی کچھ پانے کی کوشش میں وہ بہت کچھ کماری ہوتی ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی محرومی کے ذمہ دار جو ہے نا وہ اپنے اببہ کو الزام دیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر کسی اچھے سکولہ پڑھایا ہوتا تو ہمیں اچھی نوکری مل جاتی ہے پیسہ تمہارے پاس اگر ہوتا تو ہم کوئی کاروبار کر لیتے ہیں یہ خامہ خام کی مدد سب باتیں کرتے رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ فریڈم بھی چاہیے ہوتی ہے لیبرٹی بھی چاہیے ہوتی ہے دیر سے بھی گھر آنا ہے بھائی دیر سے آنے کی ضرورت کیا ہے بھائی ہمیں تو بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد تو گھر سے باہر رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر ہم بڑے بھی ہو گئے تھے ہم جاب بھی کرنے لگے تھے تو ایک سرٹن ٹائم تھا اس ٹائم پہ ہم واپس گھر پہ ہم آ جاتے تھے نو بجے گھر پہ تو بہتے ہیں کھانا جو ہے وہ نو بجے لگتا تھا گھر پہ تو سب لوگ مل کے گھر پہ کھانا کھاتے تھے تو نو بجے ہم کو گھر میں ہونا ہی ہونا ہوتا تھا ہم آٹھ بجے گھر پہ آ جاتے تھے پھر نہ آ دو کہ کھانا کھاتے تھے بہرحل اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ سوچنا پڑتی ہیں اور دائر سی بات ہے اولاد کو جو ہے وہ آدمی پالپوس کے کس لیے بڑا کرتا ہے کہ وہ آوائی تباہی ہو جائے کہ دردر دردر لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتا پھر ہے یہ خود بھی پریشان ہو اپنی زندگی بھی دعو پہ لگائے اور خیر بارال یہ تو نصیتیں زلطی رہتی ہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے جب وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے تو آپ این اسی جگہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر کل آپ کا باپ کھڑا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ اب بعد میں سارا احساس جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا یار وقت کما جائے وقت گما دیا ہم نے اگر ہم کالیج صحیح طرح سے جاتے صحیح طرح سے پڑھتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا سکتا تھا اور بات یہ ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وقت وہ موقع جب نکل جاتا ہے ہاتھ سے بات یہ ہے کہ ہم جیسے جو سفید پوش ماباپ ہوتے ہیں وہ تو ہماری جو ہے وہ ہر خواہش ہر محبت ہر پیار اولاد سے شروع ہوکے اوپر اولاد سے شروع ہوکر اولاد پر ہی ختم ہوتا ہے اور مرتے دم تک جو ہے وہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اولاد تو چھوٹی رہتی ہے نا وہ تو بڑی نہیں ہوتی وہ تو چاہے وہ کتنی بڑی ہو جائے ہم سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ماباپ سے تو چھوٹی ہوتی ہے اور پیار کرتے ہیں ماباپ اسی وجہ سے یہ جو باپ ہوتے نا یہ بہت ساری باتیں اپنی اولادوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں مگر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں جو جنریشن گیپ ہوتا ہے نا وہ آڑے آ جاتا ہے اور باپ کو باپ اپنی اولاد کو مرتے دم تک یہ احساس نہیں دلا سکتا یا نہیں دلا پاتا کہ اس کو کیا کچھ کہنا تھا اور کیا کچھ کہنا ہے اپنی اولاد سے اور وہ مرتے دم تک وہ کہنے ہی بات ہوتا اپنے بچوں سے ایسا ہوتا ہے نارملی عام طور پر ہمارے معاشرے میں اب میری ایک خواہش ہے گزارش ہے ریکویسٹ ہے جو نئی نسل ہے بچے ہیں وہ صرف اتنا کر لیں کہ اپنے ماں باپ کو تھوڑا سا وقت دیں گھڑیاں دینے کے بجائے ان کو گھڑی وڑی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو صرف تمہارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سے پیار کرو اور ان سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کے سینے سے لگا کرو اور ان کی آنکھوں میں جھاکا کرو ان کے پیار کی شدت کو محسوس کیا کرو ان کے دل کے اندر جھاک کے دیکھو کہ وہ کتنی گہرائی سے کتنے ڈیپ لی وہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں شاید کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو اور تم تمہارے اندر وہ احساس جگ سکے یا ان کی یہ فیلنگ تمہارے اندر یہ احساس جگا سکے کہ دنیا میں باپ کے علاوہ باپ سے بڑھ کر کوئی اور دوست اور کوئی چاہنے والا اور بہی خواہ نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ماں باپ بہن بھائی یہ ارپلیس بل ہوتے ہیں ان کو آپ رپلیس نہیں کر سکتے ارپلیس بل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کو بدل نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جب ان کو ختم کرتا ہے ختم سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے کوئی مرتا ہے تو پھر وہ رشتہ ختم ہوتا ہے وہ رشتہ آپ چینج نہیں کر سکتے کہ بھائی چلے بھائی اببہ اببہ دوسرے لیں گے چاچا دوسرے لیں گے چھوٹی بہن دوسری لیں گے نہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو بھائی بہت ہو گئی اچھا یہ ہے کہ ہالنڈ جانے والے دوست سے گزارش ہے کہ بھائیہ یہاں سے عمران خان واپس چلے گئے ہیں وزیر آدم پاکستان تو اب تمہیں بھی چاہیے ہو سکتا تم بھی واپس چلے گئے ہو جب وہ واپس چلے گئے ہو تم بھی واپس چلے گئے ہوگے چلو آج کے لئے پھر اتنا ہی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد جائیے ہو ماتی اوکے اللہ حافظ اپنا خیال لگنا اچھا ہاں ایک اور بڑی مزید کی بات مزید کی کیا بات ہے ریکویسٹ ہے اگر اچھا ہاں لگتی ہے ویڈیو تو کامنٹس ضرور کیا کریں اور کامنٹس کا سیکشن نیچے ہے اور اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے کوئی حرصہ نہیں ہے پیسے نہیں لگتے ہے نا چلو بائ بائ موسیقی موسیقی